السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج آپ کو امریکہ کے دیہی علاقوں کی کچھ سیر کراتے ہیں تو جناب شہر سے باہر آگئے ہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیتیں ابھی تھوڑے تھوڑے اگنے شروع ہوئے ہیں یہ اندر کی سڑکیں ہیں یا کہیں کہیں مکانات بھی بنے ہوئے ہیں آپ یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنی زمین ہے نا یہ سب فارمنگ لینڈ ہے اور یہ پیچھے گرینریز وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں یہ گرینری جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں سٹور کرتے ہیں جو بھی اناج وغیرہ ہوتا ہے پھر آگے اس کی جو بھی اندر پروسس ہے اس کے بعد پھر آگے سپلائے ہوتا ہے جس کو بھی سپلائے کر رہا ہے یہاں تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ پھٹے کی کھیت ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہوں کہ آپ بھی یہ چھے فٹ سے اوپر کے ہوتے ہیں جب پورے پڑے ہو جاتے ہیں ابھی پھر بھی یہ پورا کپلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کورن کی بہت فصلیں ہیں بھٹا بہت اگایا جاتا ہے ان علاقوں میں مڈ ویسٹ آئیوہ ایلینوئی ویسکونسن یہاں پھٹیاں بہت اگتا ہے ویسے اور دوسری چیزیں بھی ہوگاتے ہیں پھر اس کے مختلف گریٹس ہوتے ہیں بعض گریٹس جو ہیں وہ اس سے اینمل فوڈ بنتا ہے بعض یہ آپ کے سویٹ کورن جو ہوتے ہیں یہ پھر استعمال ہوتا ہے اس میں آپ کے جو پھٹے آپ بھون کے کھاتے ہیں پھر وہ پھٹے الگ ہوتے ہیں جو پروسس کر کے اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے پھر بھٹوں کو پھر اسے آپ کا یہ جو یہ جو کورن کا فلاور جو بتا ہے آٹا جو بتا ہے کورن کا بھٹے کا مکہی کا اس کو آپ کہتے ہیں تو وہ الگ ہے تو اس کے لئے مختلف گریٹس کی چیزیں ہیں تو آج ہم ذرا سڑکیں نہ آپ رہے ہیں جناب مٹر گیشت میں نکلے ہیں سمجھ لیں تو اچھا سارا امریکہ ایسا نہیں ہے میڈ ویسٹ میں اس طرح ہے آپ جرہ ویسٹن سٹیٹس کے اندر ادھر چلے جائے نا اینیزونا وغیرہ کی طرف یوٹا وہ تو بہت گرم علاقے بھی ہیں وہاں پر اور سہرا اور نتنگ ایگزسٹ کائل اف پلیسز بھی ہیں یہ تو کیونکہ برفانی علاقے ہیں برف پڑتی ہے آپ پہ اس کے وجہ سے ہریاری بہت زیادہ ہے کمپیرٹیب لی عموماً کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ منٹر میں ٹیمپریچر بہت اوپر بھی جلا جاتا ہے مطلب سمجھنے کے بہت گر جاتا ہے کہنے کا مقصد ہے ایک دو سال پہلے نیگٹیف فیفٹی کو بھی کراس کر گیا تھا اور جب ایسے ہوتا ہے تو پھر گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اور بہت بہت ہی شدید ضرورت کے تحت کوئی نکلتا ہے تو نکلتا ہے لیکن زیادہ تر زندگی جو ہے وہ منجمت ہو جاتی ہے جب اتنی زیادہ جو ہے نا ٹھنڈی ہوایں جاتی ہے کہ نیگٹیف فورٹی ڈگریز کو بھی کراس کر جائیں ویسے تو یہاں پہ ہم فیرنہائٹ پہ ٹیپریچر کرتے ہیں لیکن ڈیگٹیف فورٹی ڈگریز ایک ایسا ٹیپریچر ہے جس پہ فیرنہائٹ اور سنٹی گریڈ یا سلسیس جو منجی کہہ لیا ہوں ایک ویلیو دیتا ہے اگر سنٹی گریٹ جو ہے نا وہ زیرو ڈگری سنٹی گریٹ جو ہے نا وہ تھرٹی دو ڈگری فیرنہائٹ ہوتا ہے بیسے کی تو اینیوے بیسک چیزیں تو آپ کو بتاؤں تو جناب بس یہ روڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح کی ہے کبھی لیفٹ پہ کھیت ہیں تو کبھی رائٹ پہ کھیت ہیں کبھی دونوں طرف کھیت ہیں اور کبھی ایسے ہے کہ لوگوں کی زمینیں وہ زمینیں انہوں نے لے کے رکھی نہیں ہے کسی کے فارم ہاؤزز بنے ہوئے ہیں اس میں یا ایسی زمینیں لوگوں کی اپنی ذاتی کوئی چھوڑی کلیوی ہوں آپ سپیڈ لیمٹس دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ سپیڈ لیمٹس چھوڑی ڈراؤپ ہو رہی ہے جہاں جہاں سپیڈ لیمٹس ڈراؤپ ہو رہی ہیں وہاں یا تو روڈ کی وجہ سے کبھی بریج بغیر آگیا ہے چھوٹا بھوٹا یا کوئی آبادی ہے تو بارال اندر سڑکیں بڑھ کے بھی بنی ہوئی ہیں الحمدللہ سموہ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے میرا بھائی میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی نمت ہے یہ دیکھیں جب پرانے ٹریکٹر ٹھڑے ہوئے ہیں اس کو بیچنے کے لیے کسان نے بیچ رہے ہیں آئے گا کوئی اور چھوٹا کسان لے جائے گا تو بارال آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ٹور کیسا لگا کہ ہم یہاں کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر ناپ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دونوں طرف درختی درخت ہیں یا کہیں کہیں اچھا یہاں پہ جو ہے دونوں طرف درخت ہیں آپ کو یہ آگے میل باکسز بھی نظر آ رہے ہو یہ لوگوں کے یہاں گھر ہیں تو جو ڈاکی آتا ہے یا تو ڈاک بہت زیادہ آتی تو ڈاکی آتا ہے وہ اپنی ڈاک گاڑی لے کے یہیں پہ ڈاک چلانا جاتا ہے اب یہ بندے کو دیکھیں یہ اپنی ڈاک لے کے چیک کر رہے آیا تھا یہ اب یہ واپس گھر کو جا رہا ہے یہ ڈاک نہیں آئی ہوگی دیکھیں لوگ چیک کر لیتے ہیں روز کا روز سے کیا زبردست تیار یہ مجھے بڑی زبردست لگی یہ جو گھومتی کرتی سڑکیں ہوتی ہیں ان پہ ڈرائیو کرنے کا ایک اپنا مزا ہے لیکن روز سپیڈ ریمٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ انجوائے کریں تو اینیوے گویز کرتا ہوں کہ یہ ڈور آپ کو اچھا لگا ہوگا ای نو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ لگز نہ ڈالیں آپ بس اس کو ویسی رکھیں بلوگ میں ڈالتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس کے ذریعے بھی کچھ انفرمیشن ملیں آپ لوگ بھی سہر و تفریح ہو جائے اور دیکھیں تھی یہ طباق چیزیں بھی جو ہے نا یہ کوئی دین سے بار کی چیز ہے نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے کیا فروا ہے کہ گھومو پھر ہو دیکھو دنیا میں کیا کیا اللہ کی نشانیاں موجود ہیں تو اب تو دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو آپ کو میں اسی لیے اللہ کی کچھ انعامات دکھا بھی رہا ہوں کیونکہ دیکھیں تمام نعمتیں اللہ ہی دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بندہ یہ ہی کہتا ہے کہ فَبْ يَحِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ قَتْلِبَانُ بے شک میرے رب نے سچ فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹھا ہوگے یہ دیکھیں نا یہ سبزہ ہریالی بارشیں یہ گاڑی جس میں میں بیٹھا ہوں یہ فون جس کے ذریعے آپ تک یہ بات ہو رہی ہے یہ انٹرنیٹ جس کے ذریعے چیزیں اپلوڈ ہوں گی اور اللہ بھلا کرے آپ کا اس ٹیکنالوجی جس کی مدد سے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ پائیں گے سن پائیں گے یہ سب اللہ ہی کی نعمتیں ہیں لیکن بندہ بڑا نا شکر آئے بڑا نا شکر آئے بڑا نا شکر آئے یہ میرے خیال سے کوئی آبادی آ رہی ہے اس لئے سپیٹ لیمنٹ کافی کم ہو جائے گی لیفٹ سائیڈ پہ گھر بغیرہ بننے میں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اور نکلوں پر تو پھر آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اب یہ آخری چیز دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں سارے آپ کو کھید یہ کھید نظر آ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آبادی آئے ہیں پہلے زمانہ تھا یہاں پہ بہت عرصے پہلے جب یہ کھیدوں میں بس ایک کسان کا گھر ہوتا تھا پھر کھید آگی چلے جائے پھر کسان کا ایک گھر ہوتا تھا اور یہ بڑے بڑے کھیدوں میں خود کام کرتے ہیں یہ یہ چودری بند نہیں ہوتا ہے یہ رجوارے نہیں ہوتے یہ کسان خود کام کرتے ہیں اپنی ایکویپمنٹس ہوتے ہیں اچھا بڑا کھیت ہو نا پھر بہت بڑا کھیت ہو تو پھر ایکوپنٹ رکھنے سے پیسے بھی نکل آتے ہیں ورنہ جو چھوٹے چھوٹے کھیت والے ہوتے ہیں نا اکثر تھے کھیت پر دیتے ہیں لوگ کو زمینیں ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹے سے پارسلز ہوتے ہیں وہ تھے کے پر آگے دے دیتے ہیں وہ بندہ ایسے بہت سارے پارسلز جو ہے نا اس کے اوپر کھیت پاری کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اٹھاتا ہے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے نا بڑی زمینوں بہت زمینوں تو پھر فائدہ مالا کام ہے چھوٹی زمین میں فائدہ کی انسان کبھی کبھی اپنوں کا خیال رکھتے رکھتے ہیں اپنا خیال رکھنا بھول جاتا ہے اور یہ ہمارے ہاں گھروں میں کبھی ہو جاتا ہے اکثر خواتین کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے وہ سارے گھر کا خیال رکھتی ہیں پر اپنا نہیں رکھتی ہیں اور گھر والے بھی ایسے بے مرمت ہوتے ہیں کہ کوئی جھوٹے موں بھی نہیں کہتا کہ بھئی تم اپنا بھی خیال رکھو تم بھی آرام کرو کوشش کیا کرو میرے بھائیوں اور میری بہنو کہ اگر کوئی آپ نے خیال رکھتا ہے تو آپ بھی اس کا خیال رکھو کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ بھی اچھا ہی کرو کوئی اکڑ بازیہ کرتا ہے تو آپ اپنے طور پر اچھے رہو اور ڈسٹنس رکھو تھوڑا سکتا ہے جا کے برطن نہ بجھیں اینیوی جلیں جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ